اور آج ورلڈ ڈائیبیٹیز ڈے بھی ہے اور اس موقع پر ہم آپ کی سہت سے جڑا ایک ضروری ڈین ای ٹیسٹ کریں گے ہر ورش 14 نومبر کو ورلڈ ڈائیبیٹیز ڈے منانے کی شروعات 1991 میں کی گئی تھی جس کا مقصد تھا دنیا کو ڈائیبیٹیز کے خطروں کے پرتی جاگروپ کرنا لیکن پچھلے 26 ورشوں میں پوری دنیا میں ڈائیبیٹیز کا مریض بہت تیزی سے بڑے اس معاملے میں بھارت کی ستی اور بھی چنتا جنک ہے کیونکہ ہمارا دیش جلد ہی دنیا کی ڈائیبیٹیز کیپٹل بن جائے گا موجودہ وقت میں سب سے زیادہ خطرہ ان شہروں میں ہے جہاں کی ہوا پردوشت ہو چکی ہے اور دیش کی راجہانی ڈلی اس میں سب سے اوپر ہے ڈلی انسی آر میں آج ائر پولوشن انڈیکس 316 پہنچ گیا جبکہ یہ سو سے زیادہ سو سے اوپر نہیں ہونا چاہیے پولوشن کے خطرناک ستر کی وجہ سے لوگوں کو ماننگ اور ایوننگ واک نہ کرنے کی صلاح دی گئی ہے ڈائیبیٹیز کے روگیوں کے لیے واک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ایک انومان کے مطابق لگاتار 20 منٹ تک بریس واک کرنے سے شگر لیول کو 30% تک کم لائے جا سکتا ہے لیکن پولوشن کی وجہ سے صحت پر لگے کرفیو نے ڈائیبیٹیز کا خطرہ اب اور بڑھا دیا ہے جامینی میں ہوئے ایک ریسرچ کے مطابق لگاتار پولوشن میں رہنے سے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کا خطرہ 40% بڑھ جاتا ہے پولوشن کے دوران ہوا میں موجود پارٹیکلٹ میٹر اور نائٹروجن ڈائوکسائیڈ شریر میں پرویش کرتے ہیں یہ خطرناک تطو بلڈ میں مل کر شریر کے میٹابولزم کو پربھاوت کرتے ہیں ہاورڈ میڈیکل سکول کے ایک ریسرچ کے مطابق لمبے سمیں تک پرویشن والے پاہ واتاورن میں رہنے کی وجہ سے ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے دی لانسٹ کے مطابق ورش 2015 میں بھارت میں پرویشن کی وجہ سے 25 لاکھ لوگوں کی موت ہوئی تھی یہ آنکڑا نہیں بلکہ موت کا وہ علام ہے جو ہمارے سسٹم کو سنائی نہیں دے رہا کل میں لاکر کہا جائے تو بھارت میں تیزی سے بڑھتا وائیو پرویشن ایک طرف لوگوں کی زندگی ختم کر رہا ہے اور دوسری طرف دیش میں ڈائیبیٹیز کی لڑائی کو کمزور بھی بنا رہا ہے بھارت میں ڈائیبیٹیز کے مریضوں کی سنخیہ سات کروڑ ہیں ڈائیبیٹیز پر نیانترن نہیں پائے گیا تو یہ سنخیہ 2030 تک بڑھ کر 10 کروڑ ہو جائے گی بھارت میں ہر بارہ میں سے ایک ویکتی ڈائیبیٹیز کا شکار ہے ان میں سے 80% مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنی شگر پر کوئی نیانترن نہیں رہتا ڈائیبیٹیز کا مریض 40% مریض کے قریب 40% مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں ڈائیبیٹیز ہو چکی ہے ایسے مریضوں میں ڈائیبیٹیز کے لکشن کافی بعد میں دکھائی دیتے ہیں ڈائیبیٹیز کی وجہ سے دیش میں ہر سال قریب 10 لاکھ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے ڈائیبیٹیز میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کے بہتر جیون اور صحت سے جڑی ضروری جانکاریاں آپ کو سمیں سمیں پر دیتے رہیں ہم نے آج ان کارانوں کا وششن کیا ہے اور اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے یا آپ کے گھر میں کسی کو ڈائیبیٹیز ہے اور آپ دیش کے پردوشت شہروں میں رہتے ہیں تو آپ کو ہمارا یہ وششن آج ضرور دیکھنا چاہیے پردوشن والی ہوا آپ کو ڈائیبیٹیز کی طرف لے جا رہی ہے دیش کی ہوا میں گھلتا زہر آپ کو بہت دیمار بنا رہا ہے پردوشت ہوا نے آپ کی صحت پر کرفیو لگا دیا ہے ڈائیبیٹیز سے بچنے اور لڑنے کے لیے کھلی ہوا میں کم سے کم ایک گھنٹے ووک کرنے کی صلاح دی جاتی ہے لیکن پردوشت ہوا میں گھومنا کسی خطرے سے کم نہیں ہے یعنی وائیو پردوشن نے شریر میں شگر لیولز کو کم کرنے والے سب سے ضروری کام پر ہی لگام لگا دی ہے ہم ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کو کہتے ہیں ایکسرسائز کیجے لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا پولیوشن باہر ہے تو ایکسرسائز نہ کریں تو دونوں کا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایکسرسائز کرنا ہے تو جب پولیوشن لیول جاتا ہے تو گھر کے اندر ایکسرسائز کیجے اور اگر باہر کرنی ہے تو جب دھوپ نکل جائے تو وہاں ٹیمپریچر بڑھ جائے تو اپنے وائک کے لیے جائیں اور رگلور ایکسرسائز کریں پردوشن میں ڈائیبیٹیز کے مریضوں پر ہونے والے ڈبل اٹیک کو جاننے کے لیے تیرہ یوروپیے دیشوں کے تین لاکھ لوگوں کے بیچ ایک ریسرچ کروائی گئے اس کے نتیجے ہیران کرنے والے ہیں وائیو پردوشن کے دس مائکروگرام پرتی گھن میٹر بڑھنے پر ڈائیبیٹیز کے روگیوں کا انسورن لیول کم ہونے لگتا ہے جس سے شگر لیولز بڑھ جاتے ہیں وائیو پردوشن کے پانچ مائکروگرام پرتی گھنے پر شریر میں کئی گمبھیر بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں ان بیماریوں سے ہونے والی موتوں کا آنکڑا ساتھ پرتیشت تک بڑھ سکتا ہے کہ جہاں پر زیادہ پولوشن ہو ان کی شگر بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ اندر انفلمیشن سمجھ لیے کہ ایک طرح کی آگ تھوڑی ہلکی ہلکی آگ پیدا کر دیتا ہے پولوشن لنگ سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد سب جگہ بڑی میں فائل جاتا ہے تو اس سے ڈائیبوٹیز ایک انفلمیشن ہے اور اس سے ڈائیبوٹیز انسولین کا ایکشن خراب ہو جاتا ہے ڈائیبوٹیز ہونے کی چانس لیے جاتا ہو جاتا ہے لمبے سمیں تک پردوشت ہوا میں سانس لینے پر کئی چھوٹے کن شریر میں پرویش کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے دھمنیوں کے اندر کی لیئر کمزور ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ بہت پردوشت کن نروس سسٹم کو بھی پرہاوید کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسثمہ اور سانس لینے کی سمسیائیں بڑھ سکتی ہیں ہوا میں گھلاپ پردوشن کا زہر لوگوں کو وقت سے پہلے ہی موت بانٹ رہا ہے ڈیٹا تو یہ بولتا ہے کہ ٹوٹل سکسٹین پرسنٹ دو ڈیتھ ہوئی ہیں ہوتی ہیں پر ایئر یہاں پہ ورڈ میں اور آل ورڈ میں نائن پرسنٹ جو ڈیتھ ہے وہ ہے پولوشن کے دورہ بھارت میں جو ڈیتھ ہو رہی ہیں پولوشن کے دورہ اس میں رپورٹ میں دے رکھا کافی ڈیٹیل میں دے رکھا ہے لیکن اس میں ہم یہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ بھارت میں جو ڈیتھ ہو رہی ہے اس کے باوجود دیش کے سسٹم کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے موجودہ حالت میں ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے کھلی ہوا میں دھومنے پر بھلے ہی پابندی لگی ہیں لیکن گھر کے اندر بیائیام کرنے کی عادت آپ کو سوستھ رکھ سکتی ہے پوجا مکڑ زی میڈیا